اسلام علیکم می یوٹیو فیملی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اپنی نیو ریسپی جو کہ ہے ملائی میتھی کیمہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی آسان ریسپی اور میں نے بہت آسان طریقے سے یہ ریسپی بنائی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا بس آپ نے کرنا یہ ہے میرے بتایا ہوئے انگلیرین سے یہ ریسپی بنائی تو آپ کا بھی بلکل میرے جیسے ملائی میتھی کیمہ بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس کی اتنی خوبصورت سی شکل آرہی ہیں اور آپ نے پریزنٹیشن بھی میری طرح دینی ہے تو آپ کا یہ ملائی میتھی کیمہ بہت ہی خوبصورت لگے گا چلیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے اب میں نے وان کپ جو ہے آئل دیا اس کو تھوڑا سام گرم کریں گرم کرنے کے بعد میں نے ٹو میڈیم سائز جو ہے میں نے پیاس کے ڈالے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آئل میں فرائی کر لیں گے جب کولڈن پنک سا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس ڈال دیں گے وان ٹی سپون میں نے یہاں پہ سب جو ہے مسالوں کا استعمال کیا ہے 1 ٹی سپون دادر میچ 1 ٹی سپون کیومن سیڈ 1 ٹی سپون کرویا اbesondere پاورڈ 1 ٹی سپون ٹی shooter przepاورڈ 1 ٹی سپون چي لی پاورڈ 1 ٹی سپون سالٹ شامل کریں گے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا بھون لیں جو آنے کے بعد بعد بھوننے کے بعد ہم اس میں دو ٹماٹر ڈالیں گے جو میں نے میڈیم سائز کے لیے تھا پھر ہمیں کھیما دیا ہے ہم اس کو شامل کریں گے اس کو اچھا طریقے سے آپ نے کھیمے کو کھول لینا ہے اور مکس کر لینا ہے مسالے کے اندر اب یہاں پہ میں کھیمے کو 5 منٹ کے لیے کور کر رکھوں گے اور کھیمے کو اچھے طرح سے یہ کھوکو ہو جائے کھیمے اچھے طرح سے پک جائے اور یہ 5 منٹ بعد میں نے یہاں پہ کور کھولا ہے اور ہمارا کھیمہ اچھے طرح سے کھوک ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ یوگرٹ کا استعمال کر رہی ہوں اس سے بہت ہی مزیدار اور ملائی سا ٹیسٹ آئے گا اس میں اور یہاں پہ پھر ہم اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ 5 منٹ بعد میں نے کور کھولا ہے ہمارا کھیمہ اور دہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسالہ اس کا تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سامجہ کو ہلائیں گے ہلانے کے بعد میں یہاں پہ جار رکھوں گے میں نے پہلے سے بنا کے فریز کر کے رکھ لی تھی آپ کے پاس فرش ہے توفریش والی ہاتھ کہ آپ اٹھے دیکھیں یہ گو یہ تو ملائے میں سے پہلے سے بنا کے ساری واش کر کر کے اچھے طریقے سے رکھ لی تھی اور اس کو ہمکھی میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ منٹس کے لیے کور کروں گی اور اس کو آپ نے اتنا پکایا ہے باہ apostب بات میں نے اس کا کور کھولیا ہے کوئی تھی کریم کی کوئی تھی کسی بھی برین ڈیڈ کا بھی ہم آپ تجھو ٹیپل سپون اور منازل کنے بھی میکس کرے جب کنی ہم فرش کروینڈر اور گرین چلیسگی حملانے چلیز میکس کریں تو یہاں ہمارا مزیدار سا ملائی کیمہ تیار ہے سرف کریں گے سرف کرنے کے لئے میں تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیا تھا آپ بھی اسی طرح اس کو کریم کو استعمال کیجئے گا تھک کریم اوپر کریں گے تو وہ مزے کی نہیں لگے گی تو آپ نے تھوڑا اس کو پتلا کر لینا ہے آپ کے پاس دوسری کوکنگ کریم ہو تو وہ ویسے پتلی ہوتی ہے اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس تھک تھی تو آپ تھک کا یوز کر لیں اور یہ ہمارا مزددار ملائی کی مان بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ میرے نیو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ میرے نیو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا